بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کی بات کام کی بات کے اس پروگرام کی تئیسویں نشست میں ہم آپ سے بات کریں گے قلم کی قلم کی طاقت کی قلم کی اہمیت کی قلم کی ضرورت کی قلم کی افادیت کی قلم کے پڑھنے والے اثرات کی قلم سے نکلنے والے نتائج کی قلم سے حاصل ہونے والے فوائد کی قلم سے پہنچنے والے نقصانات کی ذرا سوچئے قلم کا ذکر کب ہوا اس وقت ہوا جب پہلی وحی کا نزول ہوا جب آسمان سے زمین کو ایک پیغام ملا جب فخر کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم ہوا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھئے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے تخلیق فرمائی انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ کا رب خوب نوازنے والا اور کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم کو تعلیم کا ذریعہ بنایا اور انسان کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا جن سے انسان واقف نہ تھا افسوس کہ قلم کی اس اہمیت کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور اپنے کو صرف درس و تدریس اور واضح و تخریر کے دائرے میں محدود کر دیا کمرے سے حال اور حال سے پنڈال بس اسی کو ہم نے اپنی دنیا سمجھ لیا اس طرح ہتیار رکھتے ہوئے بھی ہم بے ہتیار ہو گئے اور ہمارے ہی ہتیار کو ہمارے ہی دشمن نے ہمارے ہی خلاف بڑی ذہانت بڑی خوبصورتی اور بڑی منصوبہ بندی سے استعمال کیا اپنی ساری فوجی طاقت کے باوجود جب دشمن ہم کو زیر نہ کر سکا جسمانی طور پر ہم کو مغلوب نہ کر سکا وقتی فتوحات اور زمین کے کسی ایک چھوٹے ٹکڑے پر عارضی قبضے کے علاوہ اسے کچھ ہاتھ نہ لگا تو اس نے کمال ہوشیاری سے وہ ہتیار استعمال کیا جس نے ہمیشہ اس کا سر ہمارے آگے جھکایا تھا اور ہمارے سامنے اس کو زانوے تلم مستیع کرنے پر مجبور کیا تھا پھر کیا تھا وہ ہماری صفوں کو چیرتا ہمارے عقائد کو ڈگمگاتا اور ہمارے ہی خیالات کو رونتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا ہوش ہمیں اس وقت آیا جب بہت کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا ترقی پسند عدب کے پجاریوں لادینی عدب کے علم برداروں جنسی عدب کے پروردہ لوگوں اور مغربی تہذیب کے حامل نام نحاد مسلم دانشوروں کی پوری ایک ٹیم تیار ہو چکی تھی اب ہماری ہی اولاد ہمارے ہی خلاف کھڑی تھی گھر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو وہ تیار تھی اس کے اندر بغاوت تھی سرکشی تھی آنکھوں میں بے اتمنانی تھی دلوں میں بے یقینی تھی اس کو شک تھا اپنی روایات پر اس کو شبہ تھا اپنی قدروں پر اس کو شرم آتی تھی اپنی تہذیب و ثقافت پر اس کے نزدیک فرسودہ ہو چکی تھی وہ سب باتیں جو ممبر و محراب سے کی جاتی ہیں ایکسپائر ہو چکی تھی وہ صدائیں جو مدرسوں اور خانقاہوں سے لگائی جاتی ہیں یہ تھا نتیجہ قلم سے بے اعتنائی کا خدا کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت کی ناقدری کا قلم تو ہمارے ہاتھ سے گیا لیکن وہ اپنے ساتھ ہماری دنیا بھی لے گیا اور ہماری آخرت بھی وہ ہمارے نوجوانوں کو لے گیا جو ہمارے دست و بازو تھے وہ دماغ لے گیا جو ہم کو ترقی کے بام عروج تک پہنچا سکتے تھے وہ باصلاحیت افراد لے گیا جو اس وقت کی متمدن اور ترقی یافتہ قوموں کی ہاشیہ برداری سے ہمیں آزاد کرا سکتے تھے وہ تعلیم یافتہ اولاد لے گیا جو ہمارے لیے صدق جاریہ بن کر قبر کی تاریکیوں میں اپنے نیک عمل سے اجالہ کر سکتی تھی ہم نے اپنے دشمن کو صرف قلم ہی نہیں دیا بلکہ اپنا سارا سرمایہ اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہم نے اس کو دل بھی دیا اور دماغ بھی اب جسم تو ہمارا ہے لیکن دل اور دماغ اس کا اور یہی کہا تھا ایک مغربی مفکر نے کہ ہم اپنی تحریروں سے مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کر دیں گے جن کے جسم تو ضرور ان کے ہوں گے لیکن دل اور دماغ ہمارے ہوں گے اور آج کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے خدا حافظ